پھر آج انکم پر انکم بلکل دونوں کی سیم ہے ہیوریج منتری جو انکم ہوتی ہے وہ سیم ہی ہاتھی ہے اس کوئی فرق نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بات کرنے والا ہوں کون سی گاڑی لیموزین میں پرافیٹیبل چل رہی ہے آوٹ لینڈر یا لیکسس دونوں کا میرے پاس ایکسپیرینس ہے تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا لیکسس آرہی ہے تقریباً آراؤنڈ ٹی ہنڈی تھاؤزن تک آوٹ لینڈر آرہی ہے وان ہنڈی تھاؤزن تک اور لیکسس کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے سیمٹی تھاؤزن تک ہے آوٹ لینڈر کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے فورٹی تھاؤزن تک ہے ڈیفرنٹ تھرٹی تھاؤزن مطلب کہ آپ کو تیس ہزار بچت ہو رہی ہے اس میں انویسٹ کے طور پر پھر آجائے انکم پہ انکم بلکل دونوں کی سیم ہے ایوریج منتری جو انکم ہوتی ہے وہ سیم ہی ہاتھی ہے اس کوئی فرق نہیں ہوتا اب آجائے ایکسپینس پہ تقریباً دونوں کی سیم ہی ہے آفیس پہ بھی سیم ہی ہے ایوریتنگ سیم ہے پھر آمدنی بھی سیم ہو گئی سروس بغیرہ ایوریتنگ یہ بھی سیم ہو گئی پھر آجائے پیٹرول پہ پیٹرول پہ تھوڑا سا فرق آجاتا لیکسز تقریباً ایک آزار یا پندر سو بجت زیادہ ہوتی ہے مطلب کے سیم ہوتی ہے لیکسز کی آؤٹ لینڈر کی ایک خیال سے اگر آپ دو بندے چلا رہے ہیں تو پانچ آزار کا آپ کا منتری پیٹرول آئے گا لیکسز چلا رہے ہیں تو تین آزار پہنتی سو تک پہنتی سو تک آپ کا آئے گا پہنتی سو دیرم پندر سو ایک آزار کا فرق آجاتے ہیں یہ ایک پوائنٹ ہے اب آجائیں لیکسز کی جو انسٹالمنٹ ہوتی ہے تین سال کا پلین ہو تو وہ آپ کو تقریباً فور تھاؤزن تھری انڈر یا فور تھاؤزن فائف انڈر تک آپ کو دنی پڑتی ہے یہ پہ تو پھر آپ دیکھیں آؤٹ لینڈر کی جو انسٹالمنٹ ہے ٹوئیئر کا پلین ہوتا ہے آراؤنڈ تھاؤزن تک انسٹالمنٹ آتی ہے منتلی آؤٹ لینڈر دونوں میں پھر بھی پندرہ سو کے یہ فرق آگیا نا پھر ادھر پیٹرول کا فرق آ رہا تھا اور ادھر یہ فرق آ گیا پھر دو سال کے بعد جو آؤٹ لینڈر ہے وہ فری ہو جاتے ہیں مطلب کہ انسٹالمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر تین سال آپ فری میں چلاتے ہیں جو لیکسز ہے وہ تین سال کے بعد جا کے فری ہوتی ہے وہ دو سال آپ فری چلاتے ہیں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے نوٹ کریں اور جب آپ سیل کرتے ہیں لیکسز اس پر بچہ تھوڑی سی زیادہ آتی ہے مطلب کہ آپ کو سیونٹی تھاؤزن تک سیل کریں گے تو آپ نے دو لاکھ بھی تو پیک کیا نا ڈانٹ بیمین بھی تو آپ نے سیونٹی تھاؤزن تک دی ہے اور جو آؤٹ لینڈر ہے اس پر آپ نے فالٹی تھاؤزن تک ڈانٹ بیمین دی ہے اور آپ نے ایک لاکھ پیک کیا ایک لاکھ پانچ ہزار بنتا ہے یا ایک لاکھ دس ہزار بنتا ہے جو کہ آفس پیس ہیں اور ٹرانس پیس پر کر ملاملوں کے اتنا تک آئے گی تو یہ آپ دیکھیں آپ نے ادھر یہ بھی تو کم پیک کیا نا تو آؤٹ لینڈر آپ کے تیس ہزار بھی سیل ہو جائے تو کیا ہو گیا آپ نے کمیا کتنا ہے میرے خیال سے آؤٹ لینڈر آپ کے لئے بیسٹ رہے گی جو بھی آپ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو آؤٹ لینڈر پہ آئیں لاکسز پہ نہ آئیں ہاں لاکسز پہ جو مطلب جو کمپنی والے ہیں جو گبر ہیں وہ تم کر سکتے ہیں ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے با بائیں